ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو اس کو دور کرے ہٹائیں لیکن جہاں تک ہو سکے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا دشمن کیا کرتے ہیں بھڑکا کے قانون کو ہم ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے بعد سارا معاملہ مسلمانوں کے خلاف ہو جاتا ہے ہم کیا کرنا قانونی کاروائی کرنا ضرور چھوڑنا نہیں قانونی کاروائی کرنا انصاف ملا اچھی بات ہے نہیں ملا اللہ کے حوالے کر دو اللہ دیکھے گا قانون ہاتھ میں لینا نہیں کبھی یاد رکھی اللہ کے حوالے کر دو اللہ تعالی آج تک یہ جو ہے واقعات ہیں نبی کے زمانے سے لے کر آج تک گستاخ رسول کو بہت انجام بد تک پہنچاتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی ہستی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے جو آخری نبی کے ساتھ ہے تو ظاہر سے بات ہے آخری نبی یہ ایک خودموجزہ کی طرح ہے ان کی اقتداء اور ان کی اتباع بہت ضروری ہے نجات کے لیے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان ان الہیوں من تین اما بعد فعض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفتہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَزِئِينَ حضرین اگرامی قبر کے تین سوالات کے حوالے سے ہم لوگ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے حقدار کیوں ہے اور اسلام ہی اللہ کے پاس قابل قبول مذہب کیوں ہے اور ساتھی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت کے حقدار کیوں ہے اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام مرتبہ آپ کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں گدشتہ دروس میں معلوم کیے آج ہم معلوم کریں گے کہ گستاخِ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے تاریخ کے جھروکے سے نبی کے زمانے سے لے کر قریب تک کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے یہ بات صاحب ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے گستاخوں کو خود سزا دیتا ہے اور دنیا میں دیتا ہے آخرت میں تو ہی ہی البتہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الحجر کی آخری آیتوں میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی آپ کی انسلٹ اور آپ کی توہین وہ استہزا کرنے والوں سے ہم کافی ہے ہم دیکھ لیں گے ان کو صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی نے فرمایا مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْمِ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کے ولی اللہ کے چہیتے کوئی اور نہیں ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے دفاع کرتا ہے سورة الحج کی آیت ہے یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے نبی اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا تو آئیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں مختلف وقیات کے ذریعے سے نبی کی حفاظت کی اور گستاخِ رسول کو انجام تک پہنچایا سب سے پہلا گستاخِ رسول تھا آپ کا سگا چچا ابو لہب ابو لہب محمد کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو بھتیجے سے بڑی محبت تھی تب ہی تو جب ایک لونڈی نے آ کر ابو لہب کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا اللہ نے ان کے وارث بنایا اور ان کے یہاں پر ایک لڑکا پیدا ہوا اتنا خوش ہوا ابو لہب کہ اس لونڈی کو آزاد ہی کر دیا بحیثیت بھتیجہ محبت تھی صرف محبت سے کوئی نجات نہیں پائے گا محبت کے ساتھ اطاعت بہت ضروری ہے لیکن بحیثیت نبی اس نے اطاعت نہیں کی بلکہ انسلٹ کیا توہین کیا اور نتیجے میں اللہ نے اس کا کیا برا انجام کیا ابو لہب کہ دونوں ہاتھ برباد ہو اور وہ خود برباد ہو جائے کیونکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے علیہ الاعلان داد و تبلیغ کا کام شروع کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا سب سے پہلے ابو لہب تھا ابو لہب نے آپ کو مجمعے میں باپ کی بے عزتی کی آپ کا انسلٹ کیا اور ہاتھ ہلا ہلا کر کہا کہ تُو نے اسی لیے جمع کیا تُجھے کام نہیں ہے تقریباً سب لوگ سن رہے تھے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے بنائے ماحول کو اس نے خراب کیا فوراً اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے عرش سے یہ آیت ناصل فرما دی تبت ید ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو کیونکہ ہاتھ ہلا ہلا کر اس نے نبی کی توہین کیا تھا اور وہ خود برباد ہو جائیں ابو لہب کے پاس سرداری تھی حکومت تھی ابو لہب کے پاس دولت تھی ابو لہب کے پاس بہت اولاد بھی تھی اس کے پاس افراد بھی تھے حسن و جمل جمال بہت زیادہ تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا ما اغنعنہو مالوہو وما کسب اس کے مال دولت جو کچھ کمایا ہے جن پر اس کو ناز ہیں اپنے حسن و جمل پہ اپنے آل و اولاد پہ اپنے دولت پہ مال و منال پہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے اور ہوا یہی اس کے بیوی جو نبی کے راستے میں کاتا بچھایا کرتی تھی نبی کے گھر میں کچڑا ڈالا کرتی تھی نبی کو تکلیف دیا کرتی تھی گالی گلوج کرتی تھی نبی کے شان میں گستاخی کرتی تھی دونوں کا انجام ہوا وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَبْ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ اور اس کی بیوی جس کے گلے میں ہار ہیں پٹی کے ہار ہیں اور وہ بھی برباد ہوئی لکڑیا چنکے لا رہی تھی اور راستے میں ایک جگہ پر رکھی اور اس کے اوپر جو گٹھا تھا وہ اسی میں ہار میں لٹک کے اٹک کے پھانسی لگ کے وہیں راستے میں مر گئی کوئی اس کے پرسانے حال نہیں تھا جس چین پہ جس سونے پہ زیورات پہ ناز تھا اللہ نے اسی کے ذریعے سے برباد کیا اور ابو لہب کا یہ انجام ہوا کہ سارا جسم سڑ گیا بدبو کی وجہ سے گھر والوں نے اسے گھر سے دور رکھ دیا کب انتقال ہوا پتا بھی نہیں جب دور سے لکڑیوں سے ہلا کر دیکھا کہ اب نہیں ہل رہا ہے انتقال ہو گیا اب اس کو قریب جا کر دفنانے کی طاقت نہیں تھی اتنا بدبدار ہو چکا تھا برباد ہو گیا وہ اس کا جسم بڑا حسین و جمیل تھا وہ بڑا ناز تھا اس کو گرور تھا نہ مال دولت کام آئے نہ اس کے آل و اولاد نہ اس کے افراد نہ حسن و جمال کچھ کام نہیں آیا آخر کار گھڑا کھود کے دور سے لکڑیوں سے ڈھکیل ڈھکیل کے اس کو دفن کر دیا گیا اور دور سے پتھر مٹی ڈال دیا گیا یہ گستاخِ رسول کا انجام اس کے بعد آئیے نبی کے زمانے میں سی بخاری کے حدیث ہے یہ اہلی کتاب میں سے یہ ایک شخص اسلام قبول کیا اس کو لکھنا پڑنا آتا تھا نبی نے اس کو کاتبِ وحی بنایا کہ میرے اوپر جو وہی آتی ہے جن لوگوں کو لکھنا پڑنا آتا ہے وہ لکھ لیا کریں تو قرآن نبی کے زمانے میں باقاعدہ لکھا بھی جاتا تھا نبی کی حدیثوں کو بھی باقاعدہ نبی کے زمانے میں لکھا جاتا تھا آج کل غلط صلط اسلام کے خلاف پروفیگنڈا کیا جاتا ہے نبی کے اتنے سال بعد قرآن بنایا ہے قرآن کی تدوین ہوئی سنت کی تدوین ہوئی خلط ملط ہو گئی ہوگی پہلی بات تو نبی کے زمانے میں باقاعدہ یہ لکھ لئے گئے تھے اور دوسری بات اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری سرحی جرم اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ ہم اس ذکر یعنی قرآن و حدیث کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ اکبر یہ دنیا کے ایک عظیم موجزہ ہے کہ قرآن مجید شروع کے بسم اللہ کے باسے و ناس کے سین تک ایک چھوٹا بچہ ایک لفظ نہیں سمجھتا ہے مگر ازبر یاد کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو کوئی بچہ ازبر شروع سے آخر تک یاد کر لیں یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ ہے میرا اکل ہے اللہ نے اس کی حفاظت کے ذمہ داری لی ہے اور اس کے سب سے بڑے دلیل بہت پتے کی بات یاد آگئی دیکھی ابو لہب کی زندگی میں سورہ لہب نازل ہو چکا تھا ہے نا ابو لہب کی زندگی میں سورہ لہب نازل ہو چکا تھا وہ اگر چاہتا تو دنیا والوں کو یہ باور کرا سکتا تھا کہ میں تو اسلام لیا ہوں قرآن کہہ رہا کیا بولا برباد ہو جائے گا لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی اسلام نہیں لیا اور برباد ہوا جبکہ اس کی زندگی میں کئی سال پہل اس کے مرنے سے کئی سال پہلے قرآن کی آیت یہ سورہ نازل ہو چکا تھا لیکن اتنی اس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ چلو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تاکہ اس عذاب اور وائز سے بچ جائیں اور دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن نے کابول آپ برباد ہوا ہلاک ہوا جبکہ مہت اسلام قبول کیا اچھا ہو گیا سبحان اللہ قرآن کا کیا مجزا ہے اللہ کا کلام ہے عالم الغیب ہے وہ دوسرا سبخاری کے حدیث جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں ایک اہلی کتاب میں سے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول نے اس کو وہی لکھنے کے لیے دیا وہی لکھا کرتا تھا چند دنوں کے بعد مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ کے پھر چلا گیا کافر بن گیا اور اس نے یہاں تک چلو اس کی مرزی نبی کی شان میں گستاخی شروع کیا کیا کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وہی وہی کچھ نہیں آتی ہے نوٹنگی ہے ناٹک کرتا ہے میں اور وہ جو وہی لکھنے والے لکھ لکھ کر دیتے ہیں یہی پڑ پڑ کے دنیا والوں کو سناتے ہیں سب کو بے قب بنا رہے ہیں نبی کی شان میں گستاخی شریعت میں رکھنا اندازی شروع کیا چند دنوں کے بعد وہ مر گیا قصہ کہانی نہیں سب بخاری کا واقعہ ہے اور اہلی کتاب آپ جانتے کافین میں بند کر کے زمین میں دفن کرتے ہیں صبح صویرے لوگوں نے دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے گستاخ رسول کو زمین بھی جگہ دینے تیار نہیں ہے لوگوں نے الزام لگایا ہو نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ ہے دوسرے دن اور زیادہ گہرا گڑا کھو دے دفن کیے صبح صویرے دیکھے اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے لوگوں نے دیکھا کہ صبح میں اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے اب آجز آگئی ہمت ہار گئے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی غیبی چیز ہو رہی ہے اس کی لاش باہر پڑی کی پڑی رہی اور پرندوں نے نوچ نوچ کے کھایا درندوں نے جانوروں نے نوچ نوچ کے کھایا یہ گستاخ رسول کا انجام ہوتا ہے آگے بڑھیں ابو لہب کا بیٹا اتبا نبی کی شان میں گستاخ کیا کہ نبی کی دو بیٹی کو طلاق دیا ابو لہب کے دو بیٹوں سے نبی بننے سے پہلے ہوا تھا دونوں کو طلاق دیا اور ساتھ ساتھ چلو ٹھیک یہ تمہارا پرسنل مسئلہ ہے نبی کے پاس آکے گالی گلوج کر کے نبی کے چہرے پہ تھوکا تھوکا اللہ نے اس تھوک کو بچا لیا نبی کے چہرے پہ گرا نہیں سبحان اللہ کیسے کیسی تکلیفیں نبی صلی اللہ برداش کی دیکھو نبی کے چہرے پہ تھوک دیا اللہ رسول صلی اللہ نے کہا اللہ تو تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے سلط علیہ کلب من کلاب اے اللہ تعالی تو تیرے کتوں میں سے کتے کو اس پر مسلط کر دے ایک سفر میں تھا سارا قافلہ ہے ابو لہب کو نبی کی بدعا پر اتنا یقین تھا محمد نے میرے بیٹے کے بارے مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں جانور آ کر میرے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے کام کرو میرے بچے کو درمیان میں رکھو اور ٹینٹ ایسے سرکل کی شکل میں لگاؤ ٹینٹ ایسے 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 اسے لگاؤ تا کہ کوئی نقصان پہنچائے گا میرے بچے کو نہیں کر سکتا رات میں ایک درندہ آیا سب کے بیچ میں سے گھس کے ابو لہب کے بیٹے کو چیرہ اور چیرنے کے بعد چلا گیا مستخ رسول کا انجام دیکھ رہے ہیں آگے بڑھیں اور ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں یہ حلاق خان اور دربار کا واقعہ ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگ مسلمان کے بڑے دشمن تھے اور اس واقعہ کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کی کتاب ہے ایک تو فتو الباری جو بخاری کی شرعہ لکھے ہیں اور کتاب ان کی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس واقعہ کو کہ اس مغول عربی میں لفظ لکھا مغول اس دربار میں ایک اہل کتاب کا عالم تھا اور وہ نبی کی شان میں گستاقی کر رہا تھا اہل فائل بک رہا تھا اس کے دربار میں کتہ باندھا ہوا تھا کتہ باندھا ہوا تھا وہ کتہ جو گرہ رہا لگا آواز کرنے لگا بھرنے لگا لوگوں نے کہا کہ آپ شاید محمد کی شان میں گستاقی کر رہا ہیں اس لیے یہ کتہ گرہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں کتے کو لگ رہا کہ شاید اس کو مارنے جا رہا اس لئے کر رہا ہے وہ گلے کو مرتے دم تک اس کو چھوڑا نہیں جب تک اس کے ساس نہیں بند روحی جب تک مرا نہیں کتے نے چھوڑا نہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاقی رسول کا انجام ہے جن لوگوں نے آج تک بھی نبی کی شان میں گستاقی کیا ہے آج ان کی زندگی اجیران ہے چھپتے چھپتے پھرتے ڈرتے ڈرتے پھرتے اتنی سیکورٹی کے ساتھ پھرتے جس کے حد نہیں اور پچھلے دنوں کا واقعہ ہے قریب کا واقعہ ہے وہ ہے سویڈین کا ایک آدمی بہت ہنگام ہوا سویڈین کا آدمی جس نے نبی کی شان میں کارٹون بنایا تھا اس داکی کرتے ہوئی کارٹون بنایا سارے دنیا میں ہنگام ہوا بڑا مویلہ مچا اس کو زبردست سیکورٹی کے ساتھ رکھا جاتا تھا ہمیشہ چار چار دو سامنے دو پیچھے سیکورٹی کے ساتھ ایک دم بولیٹ پروف کار کے ساتھ جاتا تھا پچھلے ایک سال کے آس پاس کا واقعہ ہے وہ پوری سیکورٹی کے ساتھ بولیٹ پروف کار میں جا رہا تھا سامنے کسی سے وہ کار ٹکرائی اور اس کے سیکورٹی کے ساتھ کار کے ساتھ جل بھن کے راک ہوا اور یہ ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے ساری دنیا کے نیوز میں سب میں آج تک بھی موجود ہے آپ جا کر پرانے اخبار اٹھا کر یا یوٹیوب میں جا کر دیکھو اس کو جل بھنکے راک ہونا پڑا یہ گستاخ رسول کا انجام ہوتا ہے اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کیشان میں گستاخ ہو تو اس کو دور کرے ہٹائیں لیکن جہاں تک ہو سکے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا دشمن کیا کرتے ہیں بھڑکا کے قانون کو ہم ہاتھ پہ لیتے اس کے بعد سارا معاملہ مسلمانوں کے خلاف ہو جاتا ہے ہم کیا کرنا قانونی کاروائی کرنا ضرور چھوڑنا نہیں قانونی کاروائی کرنا انصاف ملا نبی کے زمانے سے لے آج تک گستاخ رسول کو بہت انجام بد تک پہنچاتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی ہستی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے جو آخری نبی کے ساتھ ہے تو ظاہر سے بات ہے آخری نبی یہ ایک خود موجزہ کی طرح ہے ان کی اقتداء کی عزت کرنے آپ پر ایمان لانے آپ سے محبت کرنے آپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں آمین سبحانہ اللہ و حمد شہدو اللہ الہ اللہ اند استغفر و قطوب الہ صلی اللہ نبی محمد